دلست چین کے دوتاواز نے پی ایم موڈی کے بیان پر کیا پلٹوار کہا ہمیں وستاروادی کہنا آدھار ہین ہم نے چودہ میں سے بارے پڑوسی دیسوں کے ساتھ سیمہ ویواد سن جایا اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدھ اتنات نے کانپور مٹھ بھیڑ میں غائل ہوئے پولس کرمیوں سے کی ملاقات سی ایم یوگی نے کیا آردھک مدد کا اعلان مٹھ بھیڑ میں ڈپٹی اے ایس پی سمیت آٹھ پولس کرمی ہوئے شہید ڈلی انسی آر میں بھوکمپ کے جھٹکے کیے گئے محسوس سام سات وجہ کیے گئے محسوس ریاکٹر اسکیل پر تیورتہ چیاد اسم لفت سات ماں پی گئی بھوکمپ کا کیندر راجستان کا الور پندر اغسط کو لانچ ہو سکتی ہے کورونا کی پہلی دیسی ویکسین ساتھ جولائی کے بعد شروع ہوگا ہیومن ٹرائل بھارت بائیو ٹیک بنا رہا ہے کو ویکسین نموزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو جنڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھت رکھ کریں گے اہم خبروں کا اترہ کھنٹ بی جے پی میں ان دنوں ورچوال ریلی کا دور جاری ہے جس کو لی کر وپکش لگاتار سرکار پر نسانہ ساتھ رہی ہے وپکش کا آروپ ہے کہ سرکار ورچوال ریلی میں لگی ہوئی ہے جبکہ پردیس میں کورونا کا حال برا ہے لوگوں کو جو صوردھائیں ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں وپکش کے ان آروپوں اور پردیس بی جے پی کے آگے کی رن نیتی پر بی جے پی پردیس ادھیاکش بنسیدر بھگت سے خاص بات کی نیو جنڈیا کے ورشت سمواداتا محویر نے گینے میں اس دنوں ورچوال ریلیوں کا دور ہے اور اسی پر زیادہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پردیس ادھیاکش بنسیدر بھگت جی ہیں وہ موجود ہیں آئیے ہونے سے بات کرتے ہیں دیکھ جی اس سمیں جو ورچوال ریلیاں ہیں ان کا دور جاری ہے کیا یہ مانے کی ویدھان سبا چناؤ کی تیاریاں سرو ہوگی ہیں دیکھیں ہم نے تو ایسا نہیں سوتا ہے کہ دھم سبا چناؤ کی تیاری کریں لیکن چونکہ راجنیتک لوگ ہیں اور جو بھی تیاری ہوگی اس کا سنبند سیدھ سیدھے راجنیتی سے ہے تو اور وہ چناؤ سے بھی ہوتا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا کہ چناؤ کی تیاری ہے مکھے ادیش چی تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے سدی پردھان منتری جی جو اسسوٹری پردھان منتری جی ہیں انہوں نے جو ایک ورس میں قرآن تکاری کام کیے ان کام کو جنتہ کے دروازے تک پہنچائیں جنتہ تک پہنچائیں اور کام بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں بہتا اچھیاسی کام کیے اگر میں کہوں کہ جو کام کیے ہیں اس کو کوئی اتھیاسکار اگر راجنیتی سے اوپر اٹھ کے اتھیاس لکھے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا نریند موڈی جی کو نریند موڈی جی کے کالکھنڈ کو بھارت کا سولنیم کال لکھے گا اور سولنیم کال کی چرچہ گاؤں گراؤں گاؤں کے دور دراغ گھروں تک پہنچے اس کے لئے ہم نے موٹے موٹے کارکم لیے ہیں ایک کارکم ہے پترک بھتران کے مارجم سے سمپر کا بھی ہاں ہر گاؤں میں ہر بوت پر جو ہماری بوت کمیٹی ہے اس کے دو دو لوگوں کی ٹیم بنا کر ایک بوت کے اندر پانچ سات ٹیمیں ہیں دو دو کی سنکھیاں میں جا کر پتے گھر کے دروازے میں جائیں گے دروازے پہ جا کر گرہ سوامی کو وہ پترک دیں گے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھینک کیا دیں گے پترک کو دیں گے اور اس پترک کو دینے کے دیش کیا ہے یہ بتائیں گے کہ ہم پردھان منتری جی کے کیے کاموں کی چرچہ کرنے آپ سے آئے ہیں اور وہ لکھت میں آپ کو دیکھے جا رہے ہیں تو یہ کارکم ہمارا ستائیس تاریخ تک تھا تیس تاریخ سے ستائیس تاریخ تک لیکن چونکہ کوئی کبھی برسہ ہو گئی کبھی کچھ ہو گیا بیویدان پڑا تو اس کے لئے اس کو اب چھے تاریخ شامہ پساد مکر جی کے جنمے دن تک کے لئے ہم نے بڑھا دیا ہے شامہ پساد مکر جی کے جنمے کے دن ہم ہر بوت پر ہر منڈل پر ہر سکتی کے اندر پر ہر جلہ اس طرح پر کارکم کریں گے اس میں شامہ پساد مکر جی کی چرچہ بھی کریں گے ان کے چطر پر مالیات پر بھی کریں گے کوئی رشنات پر کاری بھی کریں گے چاہے سفائی کا عبیان ہو درکش لگوان کا عبیان ہو کچھ بھی ہو اس پرکار کا ایک کاری کریں گے اس دن پترک بھترن کے کارکم کا سما پڑ بھی ہو لیکن عدیق جی بیبکش لگاتار ورچول ریلیوں پر سوال اٹھا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ورچول ریلیوں کے بجائے اگر کرونا پر دھیان دیا جاتا تو شاید یہ آنکڑا اتنا زیادہ نہ بڑھتا گرہوان میں جھاکے ہیں اپنے ہم نے پورے دیش کے اندر کاری کرتاؤں نے ہر چیز پر درشتی رکھی ہے پرواشیوں کو لانے کے معاملے میں بھی ہم نے پورا پورا کا پورا دھیان دے کر ان کو فری آب کاؤسٹ ہم لائے ہیں ہم نے کارکرتاؤں کے مادیم سے بھی راسن کٹ بھترک کیے ہیں پکا ہوا براسن بھی باٹا ہے یہاں تک کہ ہم نے بلیٹ ڈانشن کے بھی کیمپ لگا کر جو بلیٹ کی ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بلیٹ دینے کا کام کیا ہے ماسک باٹے ہیں کٹ باٹے ہیں اور سرکار کے طرف سے بھی فری راسن اور نرین موڈی جی نے تین مہنے تک پہلے دیا تھا پانچ مہنے کا اور دے دیا لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ اتنی دھنراچی کی ہم نے گریبوں کے لیے پورے دیش میں اناچ کی بیوستہ کی ہے کانگریس کے لوگ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے ایک کام کیا ہے کوئی کرونا کے مریضوں کے سہیوں کے لیے یا پردیش میں کرونا سے بچنے کے حتیات کے لیے کوئی کام کیا ہے بس وہ لوگ راجنیتی کر کے جلوس جل سے پتلا پھوکنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا برا اس لیے نہیں لگ رہا کہ دس بیس سالوں کے لیے ہم نے ان کو ایک کام دے دیا ہے اب یہ اسٹتت کی لڑائیں لڑ رہے ہیں ان کے پارٹی کے بھیتر سنگر سو رہا حریش راوت جی اپنے اسٹت کی لڑائیں لڑ رہے گی کیسے میں اکباروں میں دکھائی دوں کیسے میں دکھائی دوں تاکہ کیندر بھی میری طرف دیکھے پردیش بھی میری طرف دیکھے پریتم شنگ بھی اپنی لڑائیں لڑ رہے ہیں اندرہ گان دردیش بھی اپنی لڑائیں لڑ رہے ہیں تو ان کے اسٹت کی لڑائیں آپس میں چل رہے ہیں نام دیا جارہا کانگریز کے دورہ بی جے پی کا لیکن واسطہ میں ان کے اندر کی لڑائیں آپ نے حریش راوت کا ذکر کیا حریش راوت ان دنوں کافی سکریہ دکھائے دے رہے ہیں اور حریش راوت یہ کہہ رہے ہیں کی پی ایم موڈی جو چین کو لے کر جو بات ہے اس پر صحیح جانکاری نہیں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان پر جو مقدمے درج ہو رہے ہیں اس کو وہ کہیں نہ کہیں بدلے کی راجنیتی بتا رہے ہیں کہیں سے کہیں تک کوئی بدلے کی راجنیتی نہیں ہے کرونا کے رہتے کچھ نیماؤلی بنی ہے اس نیماؤلی میں سب سے پرمک نیماؤلی ہے کہ ہم آپسی دوری بنا کے رکھیں بیچ میں گیب رکھیں سوشیل ڈسٹینسنگ رکھیں ماسک لگائیں وہ انہوں نے اس کا اُلندن کیا اُلندن کرنے میں اس دیش کے ایک نئے ویسو کے ایک پردھان منتری کو بھی اس معاملے میں گھیرا گیا ہے اور بڑے سے بڑا نیتہ ہو پردھان منتری جی نے ہمارے کہا کہ پردھان سے لے کر پردھان منتری تک کوئی بھی ان باتوں کا اُلندن کرے گا تو اس کے خلاب کاروائی ہوگی یہ کوئی سوچی سمجھی سکیم کے تحت کوئی ساجیت کے تحت حریصہ راوت جی کو کیا ہے وہ نہیں کہہ رہے وہ تو ایک کلاکار ہیں بیل گاڑی لے کے چلے لے جب پیٹرول کا دام بڑا ہے تو میرا یہ کہنا ہے حریصہ راوت جی پہلے گرہوان میں جھانکی اور جس کانگریس کے راستی مہا سچیو ہیں اسی کانگریس کی سرکار راجستان میں اور راجستان میں ہندوستان کے سب ستانوں سے زیادہ تیل مہنگا ہے تو وہاں چلائیں نا بیل گاڑی وہاں بات کریں بیل گاڑی چلا کر کہیں لوگ تیل مہنگا ہو گیا اترا خند میں بیل گاڑی چلا رہے پہلے اپنی سرکار کو دیکھو پھر دوسرے کی سرکار پر بات دو آخری سوال آج آپ کی سیم صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے کن وشوئے کو لے کر چرچہ ہونے کی زمانہ سیم صاحب سے میری افتارک ملاقات ہے کچھ لوگوں کے کام ہوتے ہیں ان کی چرچہ کرنی ہوتی ہے کچھ پارٹی روپ ریکھا کی بات کرنی ہوتی ہے کوئی سرکار کے بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا یہ نہیں ہو رہا یہ یہاں تک ہو رہا تو یہ تھے پردیش صدیقش بلسدار بھگت جی جن کا کہنا صاف ہے کہ ویپکش بھلے ہی کتنا ہی حلہ مچالے لیکن کہیں نہ کہیں ویپکش کو ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھاکنے کی سلمان قریش کے ساتھ مہالویڑنے کی نیوز انڈیا دیرہ دون پردانو انتری نریندر موڈی کے دوسرے کاریکال کا پرثم ورس پونڈ پر دیش بھر میں کاریکرم کا اوجین کیا جا رہا ہے تو وہیں بھاچپا پردیش کاریکرم میں آج دیو کمال ویشی شانک پردانو انتری کا بیشی شانک کا بیموڈ کیا اس لیے گیا ہے کہ یہ بیشی شانک ہے دیو کمال ہمیشہ چھپتی رہتی ہے لیکن اس بار بیشی شانک اس لیے کیا ہے کہ پردانو انتری نریند موڈی جی کا ایک ورس کا کاریکھنڈ ہے اس میں جو کار کیے ہیں جو پلپ دیا ہیں وہ جنتہ تک پہنچ ہیں جنتہ تک ان کو پتہ لگے کہ پدانو انتری جی نے کیا کیا ہے اس لیے اس کو بیشی روپ سے اس میں لائے ہیں اور کچھ مکھی منتری جی کے کاموں کو اس میں لائے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بی جے پی راجیوں بڑی ایسا نہیں ہے اگر ان کو مہنگائی کی بات کرنی ہے تو راجستان سے بھی جڑیں کانگریس کی جہاں سرکار ہیں وہاں تیل پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مہنگا ہے تو پہلے یہ ان کو سمجھائیں تب ان سے بات کریں تو سمجھ مات کی بات یہ مقدمہ درج کیا ہو تو عدالت ہے اس میں جائیں سرکار کے خلاف کو بات کریں کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں ہے نیم مرد کام کرنے پر 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 ویدھایق نے آج پر درسن کیا رائستان سرکار اور جلدائے منطری ڈاکٹر بی ڈی کلہ پر بھی دھو کا عروف لگاتے ہوئے پر منطری جی کے دوارہ ورک آٹ رہی نہیں کی گئے پڑے دکی بات ہے کہ رائستان سرکار میں اوچ پیجر ہوا کے منطری جلے اور بی کنیر گرامی میں ساڑ تیرہ کروڑ کے لگ ستر ساسی ڈو ویل ہے جن کا منطری دوارہ ورک آٹ جاری نہیں کرنے کے وجہ سے لم دیت ہے گاؤں میں پانی کی سکھ خود خود کے جلے میں کام نہیں کر رہے کسان آم جن ترہ ہی کر رہے گاؤں گاؤں میں پانی کو لے کر پر ڈیٹھ سال میں ٹو ویل کی ایس بی سکری چاری نہیں کری ہم جنت ہاتھ کڑے کر آ جائی ہے اور ایس ترست ہے کورونا کال کو دیکھ نہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے گاؤں میں اتنا پیجل کو روز ہے اس بات کبھی انہوں نے پانی کی سودھ نہیں لی کوٹا کے رام گنج منڈی سی اترکت چکستہ ادھکاری کو ای سی بی کی رشوت مانگی تھی اس کو لے کر کمار نے بتایا کہ میرے پیتا ہے گاؤں کے ساتھ میں جھگرا ہو گیا تھا 30 mai 2020 کو تو اس کے سابن میں ریپورٹ درج کرا رکھ رکھ ریپورٹ میں پیتا جی کا پیر کٹ جب ہیں برامت ہوا ہے آرسی اے جلد کی راج میں کرکیٹ کی گت ویدیوں کو شروع کرے گا اس کے لیے آر سی اے تیاریوں میں جھٹ گیا ہے آر سی اے کے نئے کاریالہ میں آئیو جت کارکارنی کی بیٹک میں کرکیٹ سے جڑے وشیوں پر چرچہ کی گئی اس بیٹک میں نئے کرکیٹ سٹیڈیم کے بارے میں بھی چرچہ ہوئی اس کے بعد میڈیا سے بات چیت میں آر سی اے کے عدیق چھے ویبھف گہلوت نے بتایا کہ بی سی سی آئی اور سرکار سے سویکرتی کے بعد راج جمعہ گھریلو کرکیٹ شروع کی جائے گی گہلوت نے بتایا کہ ہرکی کرکیٹ کیمپ پہلے سے چ بکاوٹ آ گئی تھی اب ہم بی سی سی آئی اور راج سرکار کی سویکرتی کا انتجار کر رہے ہیں کرنے کے لیے ہم لوگ نئی ویب سائٹ اور اس کو آگے کیسے بڑھائیں تاکہ جو اپ ڈیٹس ابھی تک پروپرلی نہیں آ پارے اس کو بھی ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ دوسرے سٹاف کو سپورٹ سٹاف کو بھی ہم دوسرے معاملوں میں اور لانا چاہتے ہیں راجستان کے نئے مکہ سچیب راجیف صوروپ نے سچوالے میں مکہ سچیب کے ایک اکش میں اپنا پدوہا گرینڈ کر لیا ہے تو وہیں آئی ایس افسروں کی پوشٹنگ کی سوچی میں انہیں مکہ سچیب پت سے نوازہ گیا ہے نیورتمان مکہ سچیب ڈیوی گھپتہ نے انہیں پدوہار گرینڈ کروایا اس دوران راجیف صوروپ نے کاغجوں پر ہستاکشر کر مکہ سچیب کا چارج لیا وہیں سوچنا و جنسمپرک آیوکت مہندر سونی نے بھی نئے مکہ سچیب کو بدھائی دی ایک راج دیش کے سامنے اور راجے کے سامنے بہت ہی ابھوت پور گمپیر ستی اتپن کوئی جس سے ہم ابھی بھی نپٹ رہے ہیں دونوں ایک تو میڈیکل آدھار پر اور جب سے یہ انڈلوک ہوا ہے اور تین مہینے تک لگ بھگ ساری ایکٹیوٹی جو تھیں ان میں ویمدھان آ گیا تھا تو اب سرکار کی پراتھمکتہ ہے کہ ان راجے کو جلد سے جلد پٹری پر واپس لائے جائے ستھیتی سامانے کی جائے اور جو کرونا کا سنکر ہے میڈیکل طور پر بھی اس کو کنٹرول میں لائے جائے راجستان کے چتہ اور گڑ میں ہر سال شروع ہونے والے گروہ پونڈما کے افسر پر ہونے والے سمست آیوجن کرونا سنکرمن کے چلتے نرست کر دی گئے ہیں اور اس بار گروہ ششے پرمپرا کا نرواحن اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی کیا جائے گا اس کی جانکری دیتے ہوئے ہجاریشور مہادے مندر کے مہنت چندر بھاتی جی مہراج نے بتائے کہ کرونا سنکرمن کے چلتے اس بار گروہ پونڈما کے دن ہونے والے سوی کارکرمن رد کیے گئے ہیں اور اسی کارن اپنے گھروں سے ہی گروہ دوارہ دیئے گئے مندر کا جاب کرتے ہوئے انہیں یاد کریں گے اس سال جو کوویڈ نائنٹین آنے سے جو گروہ پونڈما ہے وہ سب اس حشیوں کو اس پر گھر میں منانی پڑے گی اور گھر میں بیٹھ کے ہی بھگوان کا بھجن کرنا پڑے گا اپنی ماتا پیتا کی سیوہ کرنے پڑے گی اور اپنے جو ہیں اسٹ ہیں ان کی سیوہ کرنے پڑے گی یہ جو پرمپرہ ہے یہی سوچ کے وہاں دھیان کیا کہ حاجر سو گیر حاجر گیر حاجر سو آجر اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور گروہ جی کا دھیان کیا تو وہ جو گروہ دیو نے جو منتر دیا ہے اسی کو وہ جپیں گے اور اس کی جو ہماری جو ہے ان کو کرپا جو ہے وہیں ملنے لگ جائے گی جہپور کے راج سمند میں لگزری کاروں میں مہنگی شراب کی تذکری کا پردفہ آس کرتے ہوئے راج سمند جلہ اسپیسل ٹیم کے ساتھ دیویر اور دیوگر پولس نے لاکھوں کی شراب جبت کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا مخبر کی سوچنا پر پولس نے ناکابندی کرتے ہوئے ایک ستر ورسی آروپی پر سکنجا کس لیا تو وہیں انعروپی موقع سے فرار ہو گئے مجھے ستر ورسی آروپی پولس نے ناکابندی کرتے ہوئے جنہوں نے مجھے راج سمند میں پروس ہوتا ہی ان گاڑیوں کی جانکاری دی کہ گاڑیاں بھیم کے آس پاس آگئی ہیں اس پر میں تھانے سے میں جاپتہ لے کے ترن بھگڑ جو گئے پوچھا جائے اسپیسل ٹیم کے پورے ہوتار سنگ جی ہیڈ ساہب خودرام جی مشنوئی اور ستیس کمار جی تینوں ملے ہم نے بھگڑ پہنچے مہابت دونوں گاڑیاں آئی محلوارہ کے کریڑا کسوے کے شپور گرام پنچائت کے سیکڑوں مندرے گا سرمکوں نے ویبھن نماغوں کو لے کر پنچائت کا گھیراو کیا مندرے گا سرمکوں کا کہنا ہے کہ مندرے گا کار میں سرپن سچیو کی ملی بھگت کے کارن مندرے گا سرمکوں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دس دن سے مندرے گا سرمک پنچائت کے چکر کاٹ رہے ہیں پھر بھی ان کے نام ماسٹر رول نہیں جاری کیا گیا خوار راجستان کے جیسل میر کے موہنگر سے ہے جہاں اپنی ویش تحصیل میں بڑے فرجی وارہ سامنے آیا ہے کئی کسان کے فرجی طریقے سے فوٹو کوپی کروا کر مربع اپنے نام کروا لیا ہے اور کئی کسان آٹھ سے دس سال پہلے مر چکے ہیں ان کے نام سے مربع آونٹن ہو گئے ہیں پٹواریوں نے نکلیں دینے سے صاف منع کر دیا ہے اس کو لے کر کسانوں نے جلا کلیکٹر کے نام گیاپندے کا تحصیل دار کو گیاپندیا آپ ڈاڑے دی جمین دی جو کو دوزار اندرہ سے ایسے سی میں دعوہ دو اور وہ دعوہ نا جو یکو نے ارتیسی الوٹمنٹ کر دی اور میں اس کی کوپی منگ رہے تھے وہ میرے کو ملی نہیں اب بھی ہائے بلڑ کر میرے کو لینی پڑی کتنے سالوں سے آپ بھی جائی کر رہے تھے میں تو آتھ بیس سال سے بھی جائی کر رہے ہیں بیس سال سے بھی جائی کر رہے ہیں آپ نے سوچنا مانگ گئی تھا آپ کو کیا جواب دیا حصیل سے کوئی جواب ہی نہیں ملیا میرے کو کوئی جواب نہیں ملیا ناغور کے ڈیگران سہر کی ویستطم روڈ پر ریلویے کی اور سے دیوار بنای جا رہی ہے دراصل ریلوے بھاگ دوارہ ریلوے کے پرانے گیٹ کے سامنے دیوار بنائی جا رہی جس کے قارن ٹھیکے چالک کے ساتھ ہی چار پیہ واہن کی پورو پارکنگ بھی نہیں ہو پا رہی ہے اس سمسیہ کو رکھتے ہوئے نگرپالکہ نے منڈل ریل پروندک جودپور کو پتر لکھ کر ریلوے کے پرانے گیٹ کے سامنے بن رہی دیوار کو روکنے کے لیے پتر لکھا ہے تو وہی نگرپال کا اجساسی ادکاری سنیل چودھری نے بتایا کہ اس سہر میں ریلوے کے پرانے گیٹ کے سامنے والا راستہ سب سے ویستم راستہ ہے اور اگر دیوار بنتی ہے تو یہ آتیات پوری طرح سے پروہاوت ہوگا اجمیر کے بیابر میں پردیس میں ستہ میں ہونے کے بابزوز سہر میں کانگریس دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے سہر میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آئیوجن ہو یہاں پر ہمیسہ دونوں دھڑوں کی اور سے الگ الگ کارکرموں کا آئیوجن کیا جاتا ہے پیٹرول ڈیجل کے باہو میں پرتی دن بڑھو تلی کرنے پر بلوگ کانگریس کمیٹری کے سب ہی پتا دکھا رہے ہونے آج گروہ سروف یہ گیاپن راست پتی جی کے نام اپنے دکھا رہی ہے اور اس گیاپن کے ذریعے اور گروہ سروف کے ذریعے مانگ کرتی ہے کہ جہاں وش میں کروڈ آئیل کے دام کم ہو رہے ہیں وہاں بھارت میں ایک کروڈ آئیل کے دام کم ہونے کے باہوزید بھی جنتہ کو لوٹنے کے لیے پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں روز بڑھو تلی کی جاری ہے جس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور سرکار سے ہم مان کرتے ہیں کہ پرند کس بڑھو تلی کو واپر لیا جائے اجمیر کے نصیر آباد میں سوسل ڈسٹینسنگ کی جم کر دھجیوں رائے جا رہی ہیں یہاں باجاروں میں نہ لوگ اچھت دوری بنا رہے ہیں اور نہ ہی ماسک لگا رہے ہیں ایسی میں لوگوں میں کورونا کا کوئی خوف بھی نظر نہیں آ رہا جیسن میر کے پوکھنڈ سہر کے ریلوے سٹیسن روڈ استیت نو نرمیت امیڈکر سرکل پر بھیمراہ امیڈکر کی مورتی پال کا پرساسن دوارہ استحاپت کی گئی تو وہیں اشت دھاتو کی پرطما سرکل پر پرساسنک ادھکاریوں کی اپستیتی میں استحاپت کی گئی زگزاد اس گولیٹر میں افلاحل اتنا ہی ہر اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز انڈیا